حوظ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز و ربا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل حمد ڈی اے تھرڈ ڈی اے کی اسلامیات کا لیکچہ نمبر ایک سٹارٹ کرنے کا ہوئی ہے جو سورہ بکرہ کے آیت نمبر دو سو چھے آسی کا ترجمہ اور کشریح ہے جس کا پہلنا حصہ ہے لا یکلف اللہ نفساً الا لسعہا اس کا لفظی مطلب یہ بکتا ہے لا نہیں یکلف ہو وہ مقلف کرتا وہ بزن ڈھالتا وہ آزماتا اللہ ہو اللہ نفساً کسی نفس کو اللہ مگر وہ سعہا اس کی بسر کے مطابق اس کی گنجائش کے مطابق اس کا آسان مفہوم یوں ہوا اللہ کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ آزماتا نہیں دو دیازے سے مفہوم بنے گا نمبر ایک ہے کہ آزمائشیں جس انسان پر آ رہی ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے اب ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے آزام اب کیسے بتا چلے گا ایک آدمی کو بخار ہوا یا ایکسیڈنٹ ہوا وہ اللہ کے طرف سے آزمائش تھی یا اس کو اللہ کے طرف سے آزام تھا اگر ایک آدمی اللہ کے طرف سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا یا اس کو بخار ہو گیا اس بخار کے بعد ایک بندہ صدر گیا اس نے گناہ چھوڑ دیئے تو اس کا مطلب ہے وہ ایکسلین یا وہ بخار اللہ کی طرف سے اس پر ایک آزمائش تھی اس کی بلندی درجات کا ذریعہ تھی اب وہ جب اس نے گناہ چھوڑ دیئے کیونکہ اس کی بنے کی بات ہو گئی اگر وہ بیماری کے بعد ان گناہوں کو چھوڑ دی پائے تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب تھا جو ایک عذاب کے صورت میں اس پر بخار آیا تھا یا عذاب کے صورت میں اس پر ایکسلین ہوا تھا اب انسان پر ہے کہ وہ گناہ چھوڑ کے اس آزمائش کو درجات کے بلندی کا ذریعہ بنا سکتا ہے یا عذاب کے طور پر اس کو لے سکتا ہے اب جتنے میں انسان پر آزمائشیں یا عذابات آتے وہ اس کا اپنے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے قرآن کریم نے آیا جو بھی تمہارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے یا دوسری آیت میں ہے خشکی اور تری کے اوپر جو بھی فساد برپا ہو گیا وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی جو بھی خشکی اور تری پر اللہ کے طرف سے زرزرے آئے سہلاب آیا یا جو جو آزمائشیں آئیں یہ انسانوں کے اپنے عامار اپنے کرتتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جب انسان بری عامار کرتا ہے تو اوپر سے اللہ کے طرف سے آزمائشیں اس پر آتی ہیں اور انسان اس کو موقع نام دے دیتا ہے کسی نے جانو کر دیا ہوگا کسی نے میرا بھائے روزی بند کر دی ہے میرے نوکنی نہیں لگتی میرے ساتھ یہ مسکا ہوگیا اس لیے کہ فلان میرے کو جانو کر دیا ہوگا خشکی اور ملتا ہے اس لیے کہ فلان ہی ان کر دیا ہوگا حالانکہ کسی کا کچھ کیا درہ نہیں ہوتا انسان کی اپنے عامار کا نتیجہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتی جب وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرے گا اللہ اس کے دن کو خوش لگ دیں گے جب وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرے گا اللہ اس کے روزی کو بڑھا دیں گے جیسا انسان کرتا جائے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا جائے گا اللہ کسی کو عزماتا نہیں مگر اس کی منجائے سے زیادہ اللہ اس کو عزماتا نہیں تو عزمائش جتنی انسان پر آتی ہے انسان اس کو سہ سکتا ہے تو اللہ پر اس پر عزمائش اتنی لاتی ہے اس کے طاقت سے زیادہ اس کو اللہ عزماتے نہیں اب دوسری چیئے اس آیت کے اس جملے سے سکنا بڑی یہ ہے جتنے احکام خدا مندی ہیں انسان کے پس سے کوئی وہ حکم باہر نہیں ہے جتنی احکام گزرشتہ آئی وہ ان پر اللہ پاک نے جیسے بنی اسرائیل پر ایسے احکامات لگائے جو ان کی گجائے سے باہر تھے مثال یہ طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا چوبیس گھنٹی کا غزہ ہو گیا ان کے زدادہ تم سے زیادہ تھی ان کے کپڑے کے ساتھ دنگی لگ گئے تو کینچی سے وہ پپڑا کاٹنے سے پاک ہوتا تھا ہمارا دونے سے پاک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ان کا کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تک کا نام لکھا ہو رہا تھا ہم سو سال گناہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے جب توبہ کر رہی تھے اللہ اس کے اوپر کلم پھیر کے ان گناہ ان کو نکیوں میں بھی تبدیل کر دیتے تو جتنے میں سابقہ اقوام تھی ان پر سخت قسم کے احکامات اللہ کے آئی تھے یہ اس امت پر نبی علیہ السلام کے تفیر ایسے نرم احکامات آئے کہ جو یہ امت سائے سکتی تھی اللہ پاک نے اس طرح کی احکامات لگائے ہیں تو کوئی بھی حکم دین کا ایسا نہیں ہے جو انسانی بس سے باہر ہو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ نماز پتہ نے پانچ ٹائم کیسے پڑھ لیتے ہیں ہم ایک عید کی ایک دن کی نماز نہیں پڑھ سکتے یہ پانچ وقت مسجد میں کیسے چل جاتے ہیں یہ تحجد کے لیے کیسے اڑ جاتے ہیں ہمارے تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہم بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے احکامات سکتے ہیں دین کے احکامات انتہائی طرح میں اب بندہ خود اس طرف نہیں آتا اس کی آسان سی مساریوں سمجھ رہے ہیں آج کر لوگ کہتے ہیں کہ کرونا میں انسان کی زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اب زبان کا ذائقہ خراب ہوتے ہیں تو ساری چیزیں کڑھ بھی لگتی ہیں حالانکہ چیزیں کڑھ بھی نہیں ہوتی اس کا زبان کا ذائقہ خراب ہوگا جب انسان دنہوں پر خوب زندگی گزارتا ہے تو اس کے طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ دین کے اوپر اس کو چلنا مشکل لگ جاتا ہے اب وہ کہتا ہے دین کے احکامات خراب ہیں دین کے احکامات خراب نہیں ہیں اس کے اپنی زبان کا اپنے ایمان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو دین کا کیوں حرمہ ایسا نہیں نماز اللہ نے انسان کی طاقت کے مطابق پانچ لگائی ہے برنہ امتدام میں پچاس فات ہوئی تھی وہ پانچ باقی رہے گئے اب دوبتہ پانچ پڑھے گا اس کو پچاس کا سواب ملے گا اسی طرح جب ہم اللہ کے رستے میں زکاة نکالیں گے تو ہمارا مال بڑھے گا کیونکہ اللہ نے اس نے وعدہ فرمایا ہو گا ہے جو بھی تم اللہ کے رستے میں زکاة دیتے ہو اللہ کے رضا کے لیے وہ مال اللہ کے ہاں سے بڑھنے والا ہے اب زکاة دیں گے تو مال بڑھے گا نماز بڑھیں گے پانچ تو ہمیں پچاس کا سواب اس میں ملے گا جب ہم تحجر پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کیا بدلہ ملے گا اللہ فرماتے کسی نفس کو نہیں بتا کہ اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تیار کر رکھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا اب ہم جن جن آزاء سے آمال کر رہے ہیں جن جن آزاء سے یہ بڑی کام کی چیز ہے اگر ہم اس پر غور کریں گے کہ جن جن آزاء سے ہم گناہ کریں گے اللہ ان آزاء کو پھر آجمائیں گے اسی طرح جن جن آزاء سے ہم نیجیہ کریں گے اللہ ان آزاء کو راہا پہنچ جائیں گے مثال کے طور پر ایک انسان نے بدنجلی کی تو اس آنکھ کو اللہ قیامت والے دن آزاء دیں گے کیسے نہیں کہتے ہیں کہ حدیث کا وفہو میں کہ لوحی کے سلاح کرن کر کے وہ اس کی آنکھ میں ڈالے جائے گے جب بندہ غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے بدنجلی کرتا ہے اس کا دوسرا محسن اس کا یہ ہوگا کہ بھائی وہ اللہ کے دیدار سے کوسن بھی دور ہو جائے گا اس طرح کہتے ہیں کہ موت کے بعد اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا یہ تین نکل نقصانہ بدنجلی کے اس کو مر گئے اب یہ آنکھ سے بدنجلی ہوئی تھی آنکھ کو اس کو تقریف دی گئے اسی طرح جب اس نے آنکھ سے کیا کیا آنکھ سے جب وہ بیدار ہو کے تحجید پڑی آنکھ کو تقریف ہوئی تو اللہ نے آنکھ کو راہت دی آنکھ کو کیسے اللہ نے راہت دی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بندہ تمہارا کیا کر رکھا ہے کہ ہم اس کے بندے میں دیدار اپنا نصیب فرمائیں گے آپ آنکھ کو تقریف ہوئی تھی اس کے بندے میں اللہ نے اپنا دیدار نصیب فرمایا اس طرح جب پاؤں سے چل کے مسجد کے طرف گیا تو آپ پاؤں کو تقریف دی اب اللہ اس کے بندے میں اس کو کیا راہت پہنچائیں گے کہ ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ اس کا معافہ ہوگا یہ پاؤں کے لئے چل کے گیا تو فرمایا بشر مشاہی نفر ظلمات میں نور اتاہ قیامت والدین اس کو مکمل نور کی خوشکبریں سنا دیں گی جو مسجدوں میں ہندیرے میں چل چل کے جاتا ہے اب ہندیرے میں ٹھوکر کھٹا گیا تو انہیں پاؤں پر جب کو پلسار پر سے پاک چڑھے گا تو اس کو ایک نور نسل ہوگا جس کے روشنی میں وہ آسانی سے پاک چڑھ جائے گا تو جن آزاز ہے اس میں گناہ کیا ان آزاز کو تکلیف پہنچائے گی اور جن آزاز ہے اس میں نیک عمال کے ان کے فرمے اس کو راہت پہنچائے گی تو دو چیزیں ہم نے سکھی جو انسان پر آزمائش آتی ہے وہ یا تو اس کے درجات کے مندی کا ذریعہ ہوتی ہے یا اس کی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور دوسرا جتنے بھی انسان پر اللہ کے طرف سے احکامات آئے ہیں وہ ہمارے بس میں تھے ہمارے بس سے باہر کوئی بھی ہوگا نہیں لگایا گیا اللہ اس کو سمجھنے اور عمل کے تعفیق نصیر فرمائے